نمسکار سواگتہ آپ کا ایک بار پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دلی ڈی سکول پر اور آج کخصہ نوئی کیلئے کارپترک سنگ کیا بہتر جو کی ورک سیٹ ہے آپ کی سی سیونٹی ٹو ہندی ویسے میں میرے سنگ کی عورت نامک پارٹ سے لیا گیا ہے انیس ایک دو آزار بائیس کیلئے یہ کارپترک ہے تو پیارے بچوں اس سے پہلے جو ہمارا اکتروا تھا کارپترک اس میں ہم نے پڑھا اسی پارٹ سے سمبندت اس سے پہلے کا جو انوچھے تھا جو ایک گدھیانز تھا وہ ہم نے پڑھا اور آج ہم اس کو پڑھیں گے اس سے آگے اور اس سے پہلے کہ ہم نے لیکھی کا مردلہ گرگ جی کے بارے میں ان کے نانا اور ان کے نانی کے بارے میں پڑھا تھا تو اسی میں ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے جو کی آپ کی کرتی کا نامک پارٹھے پستک سے یہ پارٹ لیا گیا ہے میرے سنگ کی عورتیں مردلہ گرگ جی میں بتا چکا ہوں آپ کو پہلے بھی کیوئے ان کی اس پارٹ کی لیکھکا ہے اور اسی میں ہم آگے بڑھیں گے تو اس میں آگے بڑھتے ہوئے ہمیں بہتی انٹرسٹنگ چیزیں ملیں گی بہتی جانکاری ملیں گی اس پارٹ سے اتحاس کے بارے میں ہمارے دیش کے آندولن کے بارے میں اور مہیلاؤں کے بارے میں خاص کر کہ جس پر یہ پارٹھ لکھا گیا ہے یہ لیکھ لکھا گیا ہے مردلہ گرگ جی کے دورہ اور اس پر ہمیں جانکاری ملے گی تو بنے رہے اس بیڈیو میں انت تک میرے ساتھ اور دھیان سے سنیے اور سمجھے انت میں اس سے سمندت پرشنوں کے اتر ہم دیں گے جانیں گے کہ ان کے صحیح اتر کیا ہو سکتے ہیں تو چلیے اس میں بڑھتے ہیں کہ خیر اس طرح میری ماں کی سادھی ایسے پڑھے لکھے ہونہار لڑکے سے ہوئی جسے آجادی کے آندولن میں حصہ لینے کے اپراد میں آئی سی ایس کے امتحان میں بیٹھنے سے روک دیا گیا تھا جس کی جیب میں پستینی پیسہ دھیلا ایک نہیں تھا ماں بیچاری اپنی ماں اور گاندھی جی کے سدھانتوں کے چکر میں سادہ جیون جی نے اور اونچے خیال رکھنے پر مجبور ہوئی تو بول رہے ہیں کہ جب ان کی ماں کی سادھی کے بارے میں ان کی نانی نے بتایا تھا کہ کس طرح کے لڑکے سے ان کی سادھی کی جائے تو ایسے ہی لڑکے سے ان کی سادھی ہوئی اور وہ ہے جو لڑکا تھا یعنی کی جو لیکھی کا ہے ان کے پتا جی وہ آجادی کے آندولن میں انہوں نے حصہ لیا تھا اور اسی اپراد اس کو اپراد مانتے ہوئے انگریجوں نے ان کو آئی سی ایس کی پرقصہ میں بیٹھنے سے منع کر دیا تھا آئی سی ایس جس کو ہم آج آئی ای ایس کہتے ہیں اس سمیہ پر یہ آئی سی ایس ہوا کرتا تھا اور اس کا جو انتہان ہوتا تھا اس کی پرقصہ ہوتی تھی وہ ہے کہاں ہوتی تھی یہ بیٹین میں ہی کی جاتی تھی ٹھیک ہے آئی ایجیت کی جاتی تھی اور وہاں اس کی پرقصہ دی جاتی تھی اور وہیں اس بعد میں جا کر یہ ہے بھارت میں اس کو سرک کیا گیا تھا لیکن بہت کافی بعد میں دیر بعد ہی ہے بھارت میں سرک کیا تھا تو ان کو بیٹھنے سے وہاں پر پرقصہ میں بیٹھنے سے منع کر دیا تھا انگریج سرکار کے دورہ اور ان کے جیب میں پستینی پیسہ ایک دھیلا ایک نہیں تھا یعنی کہ ان کا جو پستینی پیسہ تھا پستینی یعنی کہ ان کے پتا جی دادا جی کے دورہ رکھا ہوا کوئی پیسہ یا ان کے دورہ کمائے گیا وہ ایک بھی نہیں تھا تو ان کی ماں بیچاری کیا کرتی ہوئے ان کی جو ماں تھی مردلہ گرگ جی کی وہ گاندی جی کے سدھانتوں کے چکر میں بولا کہ سادہ جیون جی نے اور اچھ بیچار رکھنے کے خیال رکھنے پر مجبور ہوئی حال ان کا یہ تھا کہ خادی کی ساڑی انہیں اتنی بھاری لگتی تھی کہ کمر چکنا کھاتی تو جو خادی کی ساڑی وے پہنتی تھی کیونکہ اس سمیہ پر آجادی کے لیے آندولن چلا تھا اور گاندی جی کے آوان پر بیدیسی کپڑوں کی ہولی جلا دی گئی تھی یعنی کہ جتنے بھی بیدیسی کپڑا تھا جن کو انگریج بنا کر یہاں پر لائے کرتے تھے ان کو جلا دیا گیا تھا اور گاندی جی کے دورہ یہ کہا گیا تھا کہ خادی کے وستروں کو پہنے اور انہیں اپنائے اور خادی کے جو وستروں ہوتے ہیں کپڑے ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں جن کو ہمارے دیس کے گرامیڑ چھتروں کے لوگ انہیں بنایا کرتے تھے یہاں تک کہ گاندی جی نے خود بھی چرکہ ان کا جو کی سبھی جانتے ہیں کہ گاندی جی کا چرکہ تو وہ چرکہ چلایا کرتے تھے اور اس سے سوت کا تک کرتے تھے جس سے وہ کپڑے بناتے تھے اور اسی طرح کے کپڑے ہوئے اسی سے بنائے ہوئے کپڑے ہوئے بھی پہنتے تھے اور باقی لوگوں کے لیے بھی گاندی جی نے یہی کہا تھا تو اسی طرح کی ساڑی ان کی ماتا جی پہنا کرتی تھی لیکن وہ بہت بھاری ہوتی تھی اور اس میں ان کا کمر درد ہو جاتا تھا رات رات بر جم جاک کر ہوئے اسے پہننے کا ابھیاس کرتی جس سے دن میں سرمندگی نہ اٹھانی پڑے تو ان کی ماتا جی کو ساڑی پہننے نہیں آتی تھی جو خادی کی ساڑی تھی تو اس کو رات رات بر جاک کر اسے پہننے کا پریاس کرتی اور اسے ابھیاس کرتی تاکہ دن میں کوئی یا نہ کہے کہ اس عورت نے کہ ساڑی ٹھیک سے نہیں پہنی یا غلط طریقے سے پہنی ہے اس لیے وہ رات رات بر اب سیکھا کرتی تھی ابھیاس کر کے سیکھتی تھی تو وہ کچھ ایسی ناجک تھی کہ انہیں دیکھ کر ان کی ساس یعنی میری دادی نے کہا تھا ہماری بہو تو ایسی ہے کی دھوئیữییییی پہنچ پہنچی اور چھیکے چھیکے پر ٹنگ دی تو یعنی کی مضیب حلق ان کا جو وجن تکم تھا مضیب ایک طرح سے دبلی پتلی تھی وہ تو اس لیے ان کی جو ساس تھی یعنی جو مردلہ گرگ جی ہے ان کی دادی کہتی تھی کہ جو ہماری بہو کیسی ہے دھوئی پوچھی اور چھینکے پر ٹانگ دی جیسے کپڑے کو ٹانگتے ہیں اس طریقے سے سمجھ سکتے ہو آپ کہ گنیمت یہی تھی کہ کسی نے انہیں چھینکے پر سے اتارنے کی پیسکس نہیں کی اور گنیمت یہ تھی کہ ان کو چھینکے سے اتارنے کا کسی نے پریاس نہیں کیا کیوں نہیں کی اس کی دو وجہ تھی پہلی یہی کی ہندوستان کے تمام واسندوں کی طرح ان کے سسرال والے بھی صاحبوں سے خاصے عبیبوت تھے اور میرے نانا پکے صاحب مانے جاتے تھے ان کے جو نانا تھے وہ بتایا تھا کہ وہ بلایت میں گئے تھے اور وہاں سے انہوں نے بیلسٹی کی پڑھائی کی تھی تو اس لیے ان کے نانا بولتے ہیں کہ صاحب کہلاتے تھے بس جات سے وہ ہندوستانی تھے باقی چہرے مہرے رنگ ڈھنگ پڑھائی لکھائی سب میں انگریج تھے تو بس کیول وہ جات سے تھے ان کے نانا جی کیا تھے ہندوستانی تھے اور باقی بولنے ہیں چہرہ رنگ ڈھنگ پڑھائی لکھائی جتنا بھی تھا سب انگریجوں کے سوانتہ اور انگریجی تھے اس میں ٹھیک ہے مجھے کی بات یہ ہے تھی کہ ہمارے دیس میں آجادی کی جنگ لڑنے والے ہی انگریجوں کے سب سے بڑے پرسنسک تھے تو مجھے کی بات کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے دیس میں آجادی کی لڑائی لڑ رہے تھے وہی ان کے سب سے زیادہ پرسنسک تھے کس کے انگریجوں کے ایک طرح انگریجوں کے خلاف آندولن چلا رہے تھے انگریجوں کے خلاف لڑ رہے تھے اور دوسری طرح ان کے پرسنسک بھی تھے دب دبا ان کے دب دبا اس کے صاحبی سسر کا ہی تھا ایک آن بان سان والے صاحب نے ان کے سر پھرے لڑکے کو اپنی ناجک جان لڑکی سوپی اس سے رومانچک کیا کوئی پریقتہ ہوتی نانی کی سنک بھری آخری خواہیس اور نانا کی رجامندی رومانچک اپ کتھا تھی جو کہانی میں کہانی کے تلسم کو اور گاڑھا بنا چکی تھی دوسری وجہ ماں کی اپنی سکسیت سکسیت تھی ان میں خوبصورتی نجاکت گہر دنیا داری کے ساتھ ایمانداری اور نسبق ستا کچھ اس طرح گھلی ملی تھی کہ وہ پریجات سے کم جادوی نہیں معلوم پڑتی تھی ان سے ٹھوس کام کروانے کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ہاں ہر ٹھوس اور ہوای کام کے لیے ان کی جوانی رائے جرور مانگی جاتی تھی تو بھئی کوئی ٹھوس کام ان سے کیا کروایا نہیں جاتا تھا لیکن ان سے رائے جرور مانگی جاتی تھی جب کوئی ٹھوس کام کرنا ہو اور پتھر کی لکیر کی طرح نبھائی بھی جاتی تھی جو وہ کہہ دیتی تھی ان کی ماتا جی اس کی مردلہ گرگ جی کی وہ ان کی بات کو ٹالا نہیں جاتا تھا یعنی ان کو اس کو پتھر کی لکیر کے سمان مانا جاتا تھا اور اسے مان لیا جاتا تھا سبی کے دورہ یہ کہا گیا ہے تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا آپ دیکھتے ہیں اس سے سم مندت کچھ پرشن کی ائی سی ایس کے انتہان میں بیٹنے سے روک دیا تھا وقت میں آئی سی ایس کا کیا ارث ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہے انڈیان سیویل سرویس گاو والا ٹھیک ہے آئی سی ایس کا مضب انڈیان سیویل سرویس ہو گیا اور آئی ای ایس کا آپ اس کے کمنٹ باکس میں ضرور لکھے کی آئی ای ایس کا کی جو ہے پھول پھول کیا ہے آگے دیکھتے ہیں کہ لیکھ کا نے کن کو انگری جو کا پرسن سک مانا ہے تو انہوں نے گاندی جی نیرو کو نہیں اپنے پتا جی اپنے پتا کے گھر والے کو نہیں انہوں نے آجادی کی جنگ لڑنے مانا ہے آگے دیکھتے ہیں اور سکتا کیونکہ جنگ لڑنے والوں میں گاندی جی نہرو جی اور سادم پتا کے گھر والے بھی ہیں اور آجادی کی جنگ لڑنے والے بھی ہیں لیکن ہم اس کو گاو والوں میں چاہی جائیں گے آجادی کی جنگ لڑنے والوں کو اگلا دیکھتے ہے پرس نمبر تین کی لیکھکا کے انسار آجادی کی جنگ لڑنے والوں کی سب سے مجھدار بات یہی تھی کہ ایک طرف آجادی کی جنگ لڑ رہے تھے اور دوسری طرح انگریج کے پرسند سک بھی تھے اگلا دیکھتے ہیں لیکھکا کی ماں کی بسیستہ کیا لکھی گئی ہے تو بھئی ان کی بسیستہ پر ٹانگ دی تو اس طریقے کی تھی ٹھیک ہے اور بھی کئی چارت دی ہے کہ ان کی جو ساڑی تھی ساڑی پہننے میں بڑی ایسے پریسان ہوتی تھی بہت بہت بھاری ساڑی تھی ساتھی ساتھ ان کا جو بیوہار ہے بیوہار مین بات تو ہم اس پر کریں گے جو ان کی سکشیت تھی وہ خوبصورتی نجاکت گیر دنیا داری کے ساتھ امانداری اور نسبق ستا والی جو بات کہی گئی ہے گھلی ملی تھی وہ ان کی بسیستہ ہو گئی لیکھ کا نے اپنے نانا کو انگریز کس روپ میں کہا انہوں نے کہا کہ وہ کیول جات کے ہندوستانی ہیں اور باقی رنگ ڈھنگ میں چال میں چال ڈھال میں رہن سین میں سب انگریز کی طرح تھے آگے دیکھتے ہیں کہ ICS پرکسہ کے سندر میں جانکاری پرابط کریں اور اس پر ایک انوچھے لکھئے تو ICS پرکسہ پر دیکھئے کتنا بہتی سندر پرشن اس پر ایک انوچھے آپ کو لکھنا ہے انوچھے سے سمبند جو آپ کو بتایا تھا کہ رچنا تمک لیکھن میں کخصہ دسوی کیلئے بنایا تھا انوچھے لیکھن کیسا ہوتا ہے آپ ایک بار اسے ضرور دیکھیں اور ایک انوچھے ضرور لکھیں تو چلیے یہ تھا آپ کے لئے آج کاری پترک کاری پترک شنگ کیا بہتر اور آپ کو اچھا لگا ہوگا امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ گیا ہوں گے اسے اور اس سے سمجھ پرشنوں کے اتر بھی آپ جرور دے دیں گے چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے نوشکار جائن جائن